ابراہیم علیہ السلام کیا کرے بیٹے کو لے لیے بی بی کو بولے بیگم چلو سیدھا لے کے گئے جنگل میں چھوڑ دیئے کھانے کے لیے کچھ خجوریں پینے کے لیے تھوڑا سا پانی رکھ دیئے فوراں آواز نہیں کرے خاموش پیچھے پلٹ کے نکل کے آ رہے تھے بیگم کیا پوچھے معلوم ہے حجر علیہ السلام نے سوال کیا اے ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام جواب نے دیئے پھر پوچھے تم کہاں جا رہے ہو جواب نے دیئے پھر پوچھے کہاں جا رہے بولے کیا اللہ کا حکم ہے یہاں پر ہم کو چھوڑ کر آپ جو جا رہے ہو کیا اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں کیا بولے صرف ہاں بولے فوراں حجر علیہ السلام نے کیا کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اے ابراہیم جائیے آپ آپ جائیے کوئی بات نہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں آپ جا سکتے آپ اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے اللہ اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہے یہاں پر بہت بڑی حکمت کی باتیں ہیں ہم لوگوں کو سمجھنے کی سب سے پہلے تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کتنی مشکلیں کتنی ٹینشن کتنی تکلیفیں اٹھا کیا ایک تو باپ کو چھوڑ کے نکلے ایک تو گھر کو چھوڑ کے نکلے زمین جائدات کو چھوڑ کے نکلے خوم والوں کو چھوڑے اپنے گاؤں کو چھوڑے وطن کو چھوڑے آگ میں ڈالے گئے اتنی تمام مشکلات اٹھا کہ پھر اسی سال کی عمر کے بعد بڑا پے میں اللہ اولاد دیا تو اب اس اولاد کو بھی چھوڑ دینا اس چھوٹے بچے کو چھوڑ دینا بیوی کو چھوڑ دینا وہ بھی کہاں چھوڑ دینا جنگل میں چھوڑ دینا پتہ نہیں وہ زندہ رہیں گے یا کوئی درندہ آکے کھا جائے گا اس کی بھی کوئی گارانٹی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام شکایت نہیں کرے اللہ ایسا کیوں بولے ہمارا خالی بچہ بیمار ہو جائے نا بولتے اللہ ہمارے کچھ کئی کو بیمار آرے اللہ ہمارے بچے کچھ ایکسیڈنٹ کئی کو ہو گیا اللہ میرے شوہر کوئیٹ گئے سعودی گئے ہمارا کام نہیں مل رہا کتے ٹینشن میں ہیں اللہ ہمارے کچھ کئی کو پریشانیاں دے رہا ہم بولتے نا ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائش ہوں ان میں سے ہم کو کیا ہوئی ہے وہ سب آزمائش اللہ کے دین کے لئے ہوئی ہم کو جو آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لئے نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہم کو ہی مشکل کیوں ہم کو ہی پریشانی کیوں یہ ہم سمجھتے یہ سب مشکلیں پریشانیاں کہ باوجد ابراہیم علیہ السلام شکوانی شکایت نے اللہ کا حکم اللہ پہ بھروسہ گئے بیوی کو چھوڑ دیئے بچے کو چھوڑ دیئے واپس مکلے اچھا اس عورت کا بھی ایمان دیکھو اس عورت کا بھی ایمان دیکھو کیا بولی اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم جائیے مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ہمارا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے ہم کیا بولتے ہیں اللہ کا حکم ہم کو نہیں ہونا اللہ کا حکم ہے تو نہیں ہونا ہم کیا بولتے ہیں اللہ کئی کو ایسا حکم دیا ہم یہ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں سود نہیں کھانا حرام نہیں کھانا ہم کیا بولتے ہیں اللہ ہم کو کئی کوئی سا حکم دیا پردہ کرنا اللہ ہم کو کئی کوئی سا حکم دیا پانچ ٹیم کی نماز پڑھنا اللہ پانچ ٹیم کا کئی کو حکم دیا اور یہاں اللہ پہ بھروسہ دیکھو کھانے کے لیے صرف تھوڑا ایک تھیلی میں ہے تھوڑا سا پانی ہے ایک دن دو دن تین دن میں ختم اس کے بعد کئی سا زندہ رہنا کئی سا زندہ رہنا ہم ابراہیم علیہ السلام کو بول سکتے تھے یہ کیا ہے ہمارے کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گے تو کئی سا زندہ رہنا جی بی بی سے محبت نہیں ہے بچے سے محبت نہیں ہے یہ کہ دین کا کام دین کا کام بلکے لگے تو پالنا ہاتھ نہیں ہوتا تو کئی کو کر لیا آج کی بچی بولتی نا میں نہیں رہی تھی جاؤ میں بھی چلے جاتی مئی کی کو یہاں چھوڑنے سے بہتر میں ہمیں ان کے گھر کو اچھا رہتی آج بولتے نا ابراہیم علیہ السلام کی بی بی بھی بول سکتی تھی کی نہیں بولی کیوں نہیں بولی بولو بروسہ کس پہ تھا میری ماں بہنوں ناراض نہیں ہونا میں بات آتی ہے تو بار بار بولتا ہوں میرا بولنے کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے میں بار بار سمجھایا یہ بات کہ ہم سب ہم سب ہم سب گناہوں سے پاک ہو کر نیکیوں سے نیکیاں کرتے ہوئے ہم سب جنت میں جانے والے بنے بس یہی میرا مقصد ہوتا اس لئے بولتا ہوں ایک درد کے ساتھ کسی کو چھیڑنا کسی کو درد کسی کو تکلیف دینا کسی کے اوپر تان کرنا میرا مقصد نہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتی ہے صرف دو تین دن کا کھانا پانی سامنے ہیں تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بیڑیاں بنائے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے ہمارا بھروسہ فینانس پہ ہے ہمارا بھروسہ لون پہ ہے ہمارا بھروسہ سود پہ ہے ہمارا بھروسہ سود کے چھٹیوں پہ ہے ہمارا بھروسہ حرام کام کرتے ہوئے کمانے پہ ہے ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے جیسا حاجر علیہ السلام کا بھروسہ تھا وہ سب بھروسہ کر کے دیکھو اللہ وہاں سے تم کو رزق دیکھتا جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے گمان نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے ایک نئی دس آیتیں بتاؤں گا میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہی تم اللہ سے ڈرنے والے تو بنو تم کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے تم سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تم کو برکت دے گا کیا کر رہے آج کمارے 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 بیماریوں میں ڈال رہے ادھر کمارے ادھر لگا رہے ادھر کمارے ادھر چلے جا رہے کیوں حلال ذریعہ چھوٹ دیئے ہم لوگ حلال کے ساتھ حرام مکس کر لیے کہاں سے برکت رہے گی پھر بھروسہ اس پہ کرو بھروسہ اس پہ کرو اس عورت کے پاس کیا تھا ہمارے پاس اگر نکالے نا ایک سال کا راشن پوری پرابٹی نکالے اگر سب کچھ بھی بیج دیئے تو کم از کم کتنے دن بیٹھ کے کھا سکتے جی ہم ہمارا گھر ہمارے زمین ہمارا سونا ہمارے گھر کے سامان سب کچھ بیج کے کھائیں اگر کوئی عورت کے پاس کمانے والا نہیں ہے لیکن اس کے پاس جو پرابٹی ہے سب کچھ بیج کے کھائے تو کم از کم ایک سال زندہ رہتی نہیں رہتی اتنا تو ہے کے نہیں ہے یہاں عبریح علیہ السلام کی بیوی کے پاس کتنے دن کا تھا دو یا تین دن کا خانہ تھا کیوں ہم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں آتا یہ ہے اصل اخیدہ یہ ہے ایمان یہ ہے بھروسہ ایسا جب ہم بھروسہ کریں گے اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا ہم اپنی اخل سے سوچتے ہیں نا نہیں پہ ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے نا کیا کرنا پھر تمہارے اخل نہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو اللہ وہاں سے رزق دیتا جہاں سے ہم گمان نہیں کر سکتے تو بہرحال اس میں بہت ساری باتیں ہیں تو اب دیکھو وہاں پر حاجرہ علیہ السلام چھوٹے بچے کو لے کے پھر صرف کھانے کا ہی ٹنشن نہیں ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس گئے وہ اکیلی عورت جنگل میں سام بچھو دریندے پریندے کچھ تو بھی نقصان کرنے والے جانور اس جنگل میں اکیلی عورت صرف دودھ پلاتے ہوئے بچے کو لے کے کیسا گزاری ہوگی جس دن پہلی رات آئی تھی اس دن اس عورت کے دل میں کیا ڈرم نہیں ہوا ہوگا کیا سوچی نہیں ہوگی کیسی زندگی گزاری نہیں ہوگی اللہ کے لئے عور کرنا کتنا مشکل وقت تھا ہوگا کتنا کٹھن تھا ہوگا حجر علیہ السلام کے لئے لیکن شکوانی تھا شکایت نہیں تھی اللہ پہ بھروس آئے ٹھیک ہے چلو اب جو چیز ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رکھ کے چلے گئے اب وہ ختم ہو گیا کھانے کی چیز اور پینے کی چیزیں اس وقت روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر ماں کا دل تڑپا نہیں ہوگا کیسے تڑپا ہوگا آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آرہا کسی کو پکارے تو مدد کرنے والا بھی نہیں ہے آرے آج تو ماں باپ بھائی بچے شوہر سب کچھ پھینک دے سب کچھ نکال کے ہم کو دور بھگا دے روڑ پہ بسٹان پہ بھیک مانگتے ہوئے تو بھی زندہ رہے سکتے یہاں پر کسی کو پکارے تو سننے والا آدمی بھی نہیں تھا یہاں پر آدمی بھی نہیں تھا یہاں پر